اور مجھ میں ان کے لئے برکت رکھ دے وَجْمَعْ بَيْنَنَا مَا جَمَعْتَ بِخَيْرِ جب تک ہم ساتھ رہیں اے اللہ خیر و بھلائی کے ساتھ تو ہمیں ساتھ رکھنا وَفَرِّقْ بَيْنَنَا مَا فَرَّقْتَ بِخَيْرِ اگر کسی وجہ سے ہمارے درمیان جدائی ہو جائے طلاق ہو جائے خلا ہو جائے موت واقع ہو جائے تو یہ بھی بھلائی کے ساتھ واقع ہو جائے یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی توجیح ہے تو میرے محترم بھائیو شب زفاف میں انسان کو ان آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیے ایک لڑکی اپنے گھر کو چھوڑ کر ایک ایسی جگہ میں آئی ہوئی ہوتی ہے جس کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتی انسان جانور کی طرح اپنی شہوت پوری کرنے کے لئے ٹوٹ نہ پڑے بلکہ شرعی آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے پہلے اس کے دل میں محبت پیدا کرنے کی کوشش کرے پھر اس کے بعد اگر جمع کے لئے آگے بڑھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو ہرگز نہ بھولے جن کا ذکر بخاری شریف میں کیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنی بیوی سے جمع کرے تو کہے بسم اللہ اللہم جنبنا اللہ کے نام سے ہم اس کام کو شروع کرتے ہیں اے اللہ کو ہمیں شیطان کے شر سے بچانا جو کچھ اس ملاقات میں ہمیں ملے لڑکے کی شکل میں لڑکی کی شکل میں اے اللہ تو اسے بھی شیطان کے شر سے بچانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس ملاقات میں اولاد اتا کی جائے لم یضررہو الشیطان ابدا شیطان اسے کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا یہ صرف یہ دعا صرف ابتدائی رات کے لیے نہیں ہے بلکہ آدمی جب بھی اپنی بیوی سے مباشرک کرے ان تمام اوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے اس ذکر کا میرے محترم بھائیو احتمام ہونا چاہیے اس رات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ آدمی ولیمہ کرے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کی بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا شادی کے لئے ولیمہ ضروری ہے دوسری روایت میں ہے دلہے پر ولیمہ لازم اور ضروری ہے اسی لئے اہل علم ولیمہ کو صرف سنت ہی نہیں بلکہ وجوب کا درجہ دیتے ہیں یعنی واجب اور ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا اولم ولو بشاہ ایک بکری ہی سے صحیح ولیمہ کرو اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولیمہ کرو حالانکہ علی رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت شادی کے لئے آگے بڑھے تھے اس وقت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا مہر دینے کے لیے تک کچھ نہیں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہاری ذراہ کہاں چلی گئی کہا کہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے بیچو اور اس سے شادی کا انتظام کرو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چار سو دینار میں اس ذراہ کو خریدا پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ دینار لے لو اور یہ ذراہ بھی میری طرف سے حدیعے کے طور پر قبول کر لو شیطان کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے وہ شخص جو حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں کے درمیان عداوت اور دشمنی کو صادت کرنا چاہے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور زندگی کے بعد بھی ان صحابہ کے درمیان آپس ایسے تعلقات تھے جن تعلقات کی مثال میرے محترم بھائیو پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی بلکہ اللہ رب العالمین نے خود فرمایا رحماء بینہم آپس میں ایک دوسرے پر مہربان اور مشفق ہوا کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ مانگا تو اس رشتے کی رہنمائی کرنے والے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گویا مہر کا انتظام فرمایا حضرت سعج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے علی میری طرف سے تمہارے ولی میں کے لیے ایک بکرہ قبول کرلو انصاری صحابہ نے کہا کہ ہم اناج کا انتظام کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کو بلایا کچھ پیسہ دے کر کہا کہ جا کر اس سے سامان خرید کر لاؤ تاکہ فاطمہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کی شادی کی جائے حضرت عثمان بھی شریک ہیں حضرت ابو بکر صدیق بھی شریک ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شریک ہیں انصاری صحابہ بھی شریک ہیں میرے محترم بھائیو یہ موضوع دوسرا ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ صحابہ کے درمیان آپس میں ذرہ برابر بھی کسی بھی قسم کی کوئی قدورتیں ایک دوسرے کے لیے نہیں تھی اس کے بعد ولی ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج متحرات سے شادی کرنے کے بعد ولی ما کیا ہے ولی ما زیادہ سے زیادہ تین دن تک کیا جا سکتا ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی ان کی آزادی کو ان کا مہر بنایا گیا پھر اس کے بعد گوشت اور روٹی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک نکاح کا ولی ما کیا اور ولی ما تین دن تک کیا جاتا رہا اسی لئے صحابہ کہتے ہیں کہ جس انداز میں صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کا ولی ما ہوا اس انداز میں امہات المؤمنین میں سے کسی بھی ما کا جو ہے ولی ما نہیں کیا گیا ولی میں میں انسان کو چاہیے بلکہ اپنی تمام دعوتوں میں بلکہ اپنے تمام تعلقات میں انسان کو چاہیے کہ نیک لوگوں سے تعلق رکھے نیک لوگوں کو دعوت دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تصاحب الا مؤمنا سات رہو تو مؤمنوں کے ساتھ رہو وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِي اور اس بات کو جانتے ہوئے زندگی گزارو کہ تمہارا کھانا متقیوں کے علاوہ کوئی اور نہ کھا سکے یعنی دعوت دینے کی ضرورت پڑے اللہ کے نیک بندوں کو دعوت دو متقیوں کو دعوت دو پرہزگاروں کو دعوت دو چاہے وہ مالداروں میں سے ہوں یا وہ غریبوں میں سے ہوں اگر ودیمے میں صرف مالداروں کو بلایا جا رہا ہے غریبوں کو چھوڑا جا رہا ہے فقیروں اور مسکینوں کو چھوڑا جا رہا ہے تو میرے محقرم بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بدترین کھانا قرار دیا ہے مسلم شریف کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شر الطعام طعام الولیمہ یدعا لہا الاغنیاء ویمنعہ المساکین بدترین کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے جس کھانے میں مالداروں کو دعوت دی جائے اور مسکینوں اور فقیروں کو نظر انداز کیا جائے اور آگے فرماتے ہیں وَمَلْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَ اللَّهَ وَرَسُولَهَ جو شخص ولیمے کی دعوت کو قبول نہ کرے ایسا شخص گویا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے اس لئے اگر کوئی شادی کرے ولیمے کی دعوت دے تو اس دعوت کو قبول کرنا اس دعوت میں شرکت کرنا انتہائی ضروری ہے بغیر کسی سبب کے اس دعوت کو چھوڑا نہیں جا سکتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری اور مسلم کی روایت ہے اِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا اگر تم میں سے کسی شخص کو ولیمے کی دعوت دی جائے تو اس دعوت میں شرکت کرے اِرْسًا کَانَ اَوْ نَحْوَةِ یہ دعوت چاہے ولیمے کی دعوت ہو یا اس جیسی کوئی اور دعوت ہو عقیقے کی دعوت ہے گھر بنایا اس کی خوشی میں دعوت دے رہا ہے یا اسی طریقے سے خوشی سے کھلانا چاہتا ہے تو ان دعوتوں میں شرکت کرنا ضروری ہے بلکہ اگر آدمی کسی وجہ سے کھا نہیں سکتا تو کم سے کم شرکت ضروری ہے کھانا ضروری نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلم شریف کی روایت ہے اِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الطَّعَامِ فَلْيُجِبْ اگر تم میں سے کسی آدمی کو کھانے کے لیے بلایا جائے شرکت کرے ان شاء اکل و ان شاء ترک جی چاہے تو کھائے اگر نہ چاہے تو نہ کھائے لیکن شرکت ضرور کرے بلکہ اس حکم کی تاقید اس سے ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم میں سے کسی آدمی کو ولی میں کی دعوت دی جائے اور وہ روزے کی حالت میں ہے تب بھی جائے اگر چاہے نفلی روزہ ہے روزہ توڑ کر کھا لے اگر روزہ توڑنا نہیں چاہتا ہے تو محفل میں شرکت کرے اور اس کے لیے دعا کرے تو میرے محترم بھائیو دعوتوں کو قبول کرنا انتہائی ضروری ہے لیکن اگر دعوت میں معصیتیں ہیں اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں گانا بجانا ہو رہا ہے دوسرے منکرات ہیں اور آدمی جانتا ہے کہ یہ میری طاقت سے باہر ہے کہ میں جا کر روک سکوں تو ایسی دعوت میں شرکت نہ کرے اگر روکنے کی استطاعت ہے لوگ اس کی بات مانتے ہیں اس کے کہنے پر ان منکرات سے بچا جا سکتا ہے تو ایسی صورت میں شرکت کر کے روکنا ضروری ہے اس سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث ہے جس کو امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ نے صحیح سنت سے بیان کیا ہے فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کھانا تیار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کھانے کی دعوت دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تک آئے اور واپس چلے گئے میں نے کہا مَا أَرْجَعَكَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ واپس ہوئے واقسی کی وجہ تو بتلا دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ فِي الْبَيْتِ سِتْرًا فِيهِ تَصَاوِیر میں نے گھر میں ایک ایسا پردہ دیکھا جس پردے پر تصویریں بنی ہوئی ہیں اللہ اکبر اگر گھر میں پردے پر تصویریں بنی ہوئی ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد کے ایسے گھر میں داخل ہونے کے بجائے واپس چلے جاتے ہیں تو میرے محترم بھائیو یہ چیز کوئی معمولی نہیں ہے اسی لیے ان تصویروں سے بچنا انتہائی ضروری ہے اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِیر ایسے گھر جن میں تصویریں لٹکی ہوئی ہوں اللہ کے فرشتے داخل نہیں ہوتے خانے کی دعوت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے گھر سے آپ واپس ہو گئے آپ نے کھانا تناول نہیں فرمایا وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر ایک منکر تھا خلاص شریعت ایک چیز ہو رہی تھی اس سے اہل علم بالخصوص اللہ ماناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے آداب الزفاف یعنی سہاگ رات کے آداب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں یہ کتاب اللہ مالبانی رحمت اللہ علیہ نے اس وقت لکھی جب ان سے ان کے کسی شاگرد نے کہا کہ میری شادی خریب ہے اس شادی کی مناسبت سے میں اس کتاب کو چھپوا کر تقسیم کرنا چاہتا ہوں آپ کوئی ایسی کتاب تصنیف کر دیجئے جس میں معاشرتی زندگی کے سہاگ رات کے بالخصوص آداب بیان کیے گئے ہوں اللہ مالبانی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب دکھی اس کتاب میں امام البانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسی دعوتیں جن دعوتوں کے اندر منکر ہو رہا ہے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے شرکت کرنا جائز نہیں ہے اور اس باب کے نیچے امام البانی رحمت اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کو بیان فرمایا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تک پہنچے گھر سے آپ واپس ہو گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ پوچھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ گھر میں پردہ لٹکا ہوا ہے جس پردے پر تصویریں ہیں اور جس پردے پر جس گھر میں تصویریں لگی ہوئی ہوں اللہ کے فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے اور اس سلسلے میں دوسری روایت انہوں نے یہ ذکر فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان يؤمن باللہ فلا يقود على مائدت يدار علیہ الخمر جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اسے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی ایسے دسترخان پر بیٹھ کر کھانا کھائے جس دسترخان پر نعوذ باللہ شراب پی جا رہی ہو لیکن الحمدللہ شاید مسلمانوں کی محفلیں اس حد تک نہیں گئی ہوں گی کہ اس میں شراب پی جاتی ہو اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان قسم کے منکرات سے بچائے اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ملک شام کی زیارت فرمائی یعنی ملک شام فتح ہو گیا بیت المقدس فتح ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملک شام تشریف لے گئے تو ملک شام میں پہنچنے کے بعد ملک شام کے بڑے لوگوں میں سے ایک آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ آپ تشریف لائیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس طریقے سے آپ مجھے عزت دیں گے اور وہاں پر کھانا کھا لیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا سنو ہم تمہاری چرچوں میں داخل نہیں ہو سکتے کیوں داخل نہیں ہو سکتے فرمایا کیونکہ تمہاری چرچوں میں تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں ایمان تھا ایک بڑا آج میں دعوت دے رہا ہے صرف معذرت نہیں کر رہے ہیں کھلے الفاظ میں مسلمانوں کا موقف بیان کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ایسی جگہ پر جاتے نہیں ہیں جن جگہوں پر اللہ کی نافرمانیاں کی جاتی ہوں تو میرے محترم بھائیو دعوت قبول کرنا ضروری ہے لیکن ایسی دعوتوں سے بچنا بھی ضروری ہے جن دعوتوں کے اندر نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیاں ہوتی ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہی ہے کہ ولیوے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے تمام افراد سے ملتے تھے ان کو سلام کرتے تھے ان کے لئے خیر و برکت